خودرت کے خزانوں سے مالا مال پاکستان کے ردبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان مادنی وسائل اور مادنی زخائل سے بھرپور خطاہب اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی بندرگاہ کا حامل بھی ہے معاشی ترقی کا زامن سمجھے جانے والے گوادر کو 1964 میں بندرگاہ کا درجہ دیا گیا یہ وہ بندرگاہ ہے جس کی گرائی کراچی کی تمام بندرگاہوں سے زیادہ ہے لفظیں گوادر دو لفظوں کا مجموعہ ہے گوا یعنی ساحلی ہوا در یعنی دروازہ یعنی ساحلی ہوا کا دروازہ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو علاقہ وینڈ ملز کے لیے موضوع ترین قرار دیا گیا ہے اس میں مکران کوسٹل کا یہ حصہ سر فیرست ہے عبادی اور معیشت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مل اور دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کا حامل چائنہ معاشی ترقی کے لیے اپنی نگاہیں گوادر کی جانب کیے ہوا ہے اور یہ وہی بندرگاہ ہے جو پاک چین دوستی کو مزید مضبوط اور مستحقم کرنے کا ذریعہ بنی جس کو پاک چین اقتصادی راہ داری یعنی سی پیک کا نام دیا گیا سی پیک منصوبے کا کل تخمینہ تقریباً پتالیس بلینڈ ڈالر ہے اور یہ منصوبہ نہ صرف تجارتی بلکہ معاشی طور پر بھی ملکی ترقی کا زامن بنے گا جس سے ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا بلکہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً سوار دو لاکھ خاندانوں کا مختبر بھی روشن ہوگا اس منصوبے کے باعث بارہ ہزار نو سو کلومیٹر کا تقریب سفر جس کی تکمیل تقریباً پتالیس دن میں ہوتی تھی وہ گھٹ کر دس سے بھی کم دن کے عصے میں مکمل ہو جائے گی جس کی وجہ سے چینہ کو سالانہ بیس ارب ڈالر کی بچست اور پاکستان کو تقریباً پانچ ارب ڈالر کی آمدن ہوگی یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قدرتی وسائل سے مالا مال اس ملک کو سپیک کی صورت میں ایک امید کی کرن ملی ہے جس سے ملک پاکستان میں خوشحالی کے نئے صدباب کھنیں گے خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یا خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو موسیقی